اسلام علیکم جی میں ہوں فریحہ حالی درانہ ملیشیا سے سرعام نیوز کے ساتھ آج ہم آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کریں گے کہ ملیشیا میں فسے ہوئے پاکستانی اوورسس پاکستانی جو ہیں وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ملیشیا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے ایک دوسری کی ہلپ کر رہی ہے اس میں جو ہمارا بزنس طبقہ ہے وہ کس طرح سے اپنے جو ورکر طبقہ ہے جو کہ لاکڈون کی وجہ سے گھروں میں بند ہے وہ کس طرح سے فوڈ جو ہے کس طرح سے اکٹھا کرتا ہے اور کس طرح سے اکٹھا کرنے کے بعد اور کہاں سے وہ اکٹھا کر رہا ہے اور کس طرح وہ اپنے ان پاکستانیوں تک پہنچا رہا ہے اس کے لیے آج ہم نے آپ کو جو ہے بتانے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سعیدہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور کہاں سے انہوں نے یہ پیسہ جو ہے فوڈ کے لیے انہوں نے لیا اور کیسے انہوں نے یہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو لاکڈون کے باوجود انہوں نے یہ فوڈ کس طرح سے پہنچائی تو ہمارے ساتھ ہیں سعیدہان صاحب جی سعیدہان صاحب آپ بتائیے گا کس طرح سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور کہاں تک یہ جو سلسلہ چلے گا میری وائف کی سائٹ سے جو ان لوگوں نے ہمیں فیمیٹ دی تھی اور سامان بلی کہہ ہوئے تھے اور دوسری وہ جو ہے جیسے میرے فیملی کے جو میمبرز ہیں ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے اور اس میں کچھ تین چار یار دوست ہیں میرے جو میرے بڑے قریبی یار دوست ہیں کہ ہم لوگوں نے مل کے جو نا یہ صرف ایک پاکستانیوں کے لیے ہم نے صرف یہ جو مشکل حلا جو چل دا رہا ہے اس طرح پر یہ صرف ہم لوگوں نے ان کے لیے صرف یہ عقیل زوراشن بنٹا ہے دوسری بات میں آپ کے یہ بھی بتا ہوں آپ کو کہ یہ جو کام ہم نے صرف کیا ہے صرف اس کرونا وائرس کے لیے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی غریب نہیں ہے ملیشیا کے اندر کوئی بھی غریب نہیں ہے جتانے بھی پاکستانی ہیں کوئی بھی غریب نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ یہاں ابھی جو حالات چل رہے ہیں جو امیر ہے بیشارہ اس کے پاس اپنا اس کے بھی حالات خ chưaب ہے جسے کاروباری ہیں ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اور یہ جتنے بھی ورکر طبقے کے لوگ ہیں ان کے کام نہیں چل رہے ہیں تو صرف اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو اپنا عرشن پہنچا ہے دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی پتائیں آپ کو کہ ابھی یہ لوگ ڈاؤن کا کچھ بات ابتہ نہیں ہے یہ اٹھائیس دنیا کو اگر ختم ہوا تو اور اچھی بات ہے اگر نہ ہوا تو پھر مشکلات جو انہا اور زیادہ پڑھ دے گی اس کے انتر